وعجل فاراج آل محمد یا رب الہسین علیہ السلام بحق الہسین علیہ السلام عشف صدر الہسین علیہ السلام بظہور الہجد القائم وحجل اللہ حفظ شریف نادی علیہ وظلاللہ جائب تجد ہو اوناللہ کافی نوائب کل وحمد وغم من سیئن جلی بیعظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا آئی دی یا آئی دی یا آئی دی حضرینی فی سبی اللہ اللہم سلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فاراج آل محمد نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث غدین اعوذ باللہ القبی الالی العظیم بنا شیطان روی شکی رجیم بسم اللہ الوفی الولی کریم الحمدللہ رب العالمین والصد اللہ شیئن شای انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصا الاصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل بشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشریفین والمغربین مدینة اللل موسکر شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مزر اللہ کام الگفر والدغیان رفی الظلم والدوان امام امام اللنس والجان صاحب اللس ود امر زمان درود پڑھیں چینچا کے دہور پڑھو اللہ اللہ زہری آل محمد بعتن تنبیر آل محمد توقیر آل محمد تابیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الولیاء بقیت الوسیاء بقیت الانبیاء بقیت الائماء بقیت الناحف العاصر سلاة المومنین مراج المومنین معیز المومنین مزلد الكافرین مزلد المنافقین امین مرتجز امین ظرفکار شبیح مصطفیٰ اکس مرتضاء سلے کرشبیح حسنِ اسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وارش پاک جشن کا وارش علم جھولے تازیے زلزنہوں کا وارش کازمین نجف کربلا مدینہ مکہ کائنات کے چپے چپے کا وارش مبہلا غدیر اپنے نانا کی خوبصورت زلفیں تمام انبیاء کے جتنے بھی تبرکات ہیں سب کا وارش کائنات میں جس کا کوئی بھی نہیں اس کا بھی وارش سلطانِ زمین و زمن مرتجز و محورِ کائنات امامِ مہدی اجدد لہو فاضح شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امہاتِ تیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ الاجمائین و لانت اللہ علیہ آدھائی گے من یومِ الازل إلى یومِ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زجالنا ممن المطمد سکینا بے ولایتِ امید المومنین والآئماتِ الماسوبین علیہ السلام ملکے درود پڑیے اس مقدس کا اللہ علیہ السلام چارمسنوں سے آغاز کر رہا ہوں مجمع کو میں کم نہیں سمجھ رہا انشاءاللہ جس مقصد کے لئے حاضر ہوا ہوں پوری ڈیوٹی پیش کر رہا ہوں ارز کر رہا ہوں خدا برس وفائے امیر یاد رہا بسم اللہ الرحیم چلیں آپ عاشقوں کی زیارت ہو جاتی ہے کمالیہ میں دعا ہے جو خرل صاحب نے انعقاد کیا اس موقندر جشن کا چینشہ زمانہیں کو اپنی نصر میں شباہ کبول تو ہو چکا ہے نصر میں شباہ بطر مومنین مومنات اس جشن سے تشریف خرمان ہو آپ کی دولیاں بھار دی جائیں اس خیرات سے جو دنیا سے زیادہ آگے کام آئے ہیں آپ کی دولیاں بھار دی جائیں جو ادھر سے زیادہ آگے کام آئے ہیں جب کوئی کام نہ آئے یہ غدیری دنگر غدیری خیرات کام آئے ہیں افسوس یہ ہے ابھی تک میرے مولا کی رئیت نے علی والوں نے جب بھی اس گھر سے سعودہ کیا فناکہ کیا بقا کرنا جب بھی بقا کرنا ہمیں ہر قندرہ شابان جو کہ موقع نہیں میں اس پر تفسیر روشنی کالیں کہ کچھ پالی سی بات آپ کی کس پر تبیش کرنا چاہوں تھا میں واپس سب سے ٹاپک پہ آتا ہوں بندرہ شابان ہم عریضہ لکھتے ہیں امام کو یہ بتاتا جو امانی یہ ضروری نہیں بندرہ شابان جب بھی دل چاہے جاتا آپ خات لکھ سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں بندرہ شابان ہی ہوگا کسی وقت بھی آپ سرکار کو خات لکھ سکتے ہیں جب خط ڈالتے ہو تو کہتے ہو حسین بن روح یہ خط میرا مولا تک پہنچا ہے اتنا تمہیں یقین ہوتا ہے خط مولا تک پہنچا ہے حسین بن روح کو صرف کہتے ہو اس یقین کے ساتھ مولا کا سچا ناصر ہے سچا نوکر ہے سچا عاشق ہے ہمارا خط امام تک پہنچا ہے یقین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کبھی دل میں خیال آیا ہو مولیانِ حیدرِ قرار کے کہ وہ سب سے راستے میں خط کو مچھ لکھا جائیں نہیں امام تک پہنچیں جائیں یہی خط جس کے سپورد کرتے ہو وہ بقیت اللہ کا بقا والا نوکہ ہے رکھو علماء کے سچ پر قرآن میں بات نہ کرتا بات آگئے اس نے تمہینی ایک ایک جملہ سکار کے حوالے سے کرنا ضروری سمجھ رہو وہ آرے سے غدی موجود ہیں تو لازم ہے ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نقطہ کوئی نہ کوئی بات ضرور کی جائے یہ بقیت اللہ کا بقا مانگنے والا نوکر تمہارا خط تھا کہ مولا تک لے جاتا ہے اس کا کیا دائرہ ای افیار ہے ہماری عقل کام نہیں کرسکتا کمالیہ کے دریان میں آمрет میں ڈالا آریزہ سندھ کے پانی میں ڈالا آریزہ کراچی کے سمندر میں ڈالا آریزہ لاہور کے رابی میں ڈالا آریزہ جاپان کے پانی میں ڈالا آریزہ امریکہ کے پانی میں ڈالا آریزہ حتی ہے امام کے نوکر کو کس کا آریزہ تہاں پڑا ہے خوشی کی محفل خوشی کی بز بز خوشی کا دل مسکراتے رہا مولا کے نمکر کو پتہ ہے کس کاری تا کہاں پڑھا ہے اجنا علماء سے آج سے دنیا سے جا چکا ہے بندہ دنیا سے چلا جائے گا پھر اری سے بھی اٹھائے گا یہ بکا ہے یہ بکا ہے یہی کمال ہے بکیا دل آج بھی نوکروں کو بکا دینے کے لئے تیار ہے مگر نوکر اپنا مزاج نہیں بدل رہے آج بھی بکا دینے کے لئے تیار ہے تو میں آج کر رہا تھا کہ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے بہتر دیکھئے گا خدا پرست وفائے امیر یاد رہے زمانے بھر کو خدا کا وزیر یاد رہے خدا کا وزیر خدا پرست وفائے ایک جبنا تیرے لگاو کمالیا کو کوئی ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں کوئی ادھر ادھر ڈسکس کر رہے ہیں کوئی مسکرہ رہے ہیں مسکرہ ہو اچھی بات ہے یہاں حکم یہ ہے آج کے دن کسی کے پڑھنے پر مسکرہ نام ہی ہے زبردستی حسو بہتر دیکھ رہے ہیں چند کے ترے دخلوں کرتے رہیے گا زبردستی حسو بہتر دیکھ رہے ہیں ولایت امیر المومنین معاملہ سرداری کا نیم اس نے سب پہلا چکا معاملہ سرداری عرب کے بدلوں جن کے سامنے میں سرکار نے اعلان کیا ایک لاکھ تیس ہزار بندے یعنی ایک محمد نے دو لاکھ ساٹھ ہزار کی آنکھوں میں آنکھیں داری دو لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ مٹی پڑھائے بٹو کسی طرح بند ہے نا آنکھوں میں آنکھیں معاملہ سرداری کا نہیں اگر سرداری کا ہوتا عرب کا سماج آج بھی یہ پانچ سات بندے اکیلے جا رہے ہوں پانچ سات بندے اکیلے جا رہے ہوں وہاں کسی ایک کو سردار بنا رہے بڑا ہے تو ہمارے سردار ہے تو ہمیں راستہ بتا ہم ترے پیچھے چلیں آج بھی عرب کے سماج میں یہ بات موجود ہے پانچ سات بندے کچھے ہو معاملہ سرداری کا نہیں واہ 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 ایک جملہ دینے لگا ہوں اگر کمالیہ بھولائے نہ عیسان صاحب کران صاحب بڑی صاحب ان کو یاد کرتے رہیے گا سید آیا تھا جملہ دینے ممبر کی عظمت کی قسم مخالف شاعر ہے حال محمد کا قلم اٹھائی عربی میں کہتا ہے یا علی تیری ولایت مدہ کیوں نہیں قبول کی تیری ولایت ایسی ہے جیسی تیری زرد تھی دونوں کا مقام کرتا ہے حال محمد کا سلام ہے حال محمد کا سلام ہے حال محمد کا سلام ہے حال شکریہ بہت بہت بڑی بات زرد تھی نفس کیتا ہے کہتا ہے یا علی تیری ولایت قبول کرنا کوئی اختیار کام ہے ہم نے جان پوچھ کے نہیں کی جیسے تیری زرد کردن پہ ہے بسی تیری ولایت آیا 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 کونوں کا مقام کردن ہے میدان میں کھڑا ہوں کتابوں کی زمان بہت شکریہ میری ولایت گردن اب گردن سے اوپر جو زبان پر رہے وہ ولایت نہیں زبان تک ولایت رہے وہ ولایت گردن یہ دشمن کہہ گئے ہیں معاملہ ملکیت کا تھا معاملہ مالک ہونے کا تھا جس جگہ سرکار نے قیام پسند فرمایا سن بیٹھے ہو سنکڑ برتبہ سن بیٹھے ہو سرکار نے کیا فرمایا ساتھ ساتھ میرے تک آگے جانے والوں کو پیچھے والوں کو پیچھے والوں کو ساتھ میں پوچھنے والوں نے پوچھا محمد مدینہ مکہ تیرا اپنا گھر ہے تو اللہ کا ابھی میں وہاں کیوں نہیں کیا کہا ہو سکتا ہے میں وہاں کرتا تو یہ یہی کہتے ہیں بھائی کو مالک بنانا چاہتا تھا اپنے گھر میں کھڑا ہوگا کیا بات ہے کمالی باش ہو گی اپنے گھر میں اپنے بھائی کو مالک باش ہو گی ہم نے اس لئے اس مقام کو منتخب کر ہم نے نہیں منتخب کیا ہمارے اللہ کا عامل ہے ہم نے اس لئے اس مقام کو منتخب کیا اچھا کیا کمال ہے میری سرکار جب بھی عیسان صاحب میں کتابیں جتنی بھی چھانچے دیکھی ہیں میراد برانیل سنت ہی اپنے بکتب کی کتابیں سرکار جب بھی گفتگو فرماتے دو سرکار کے کمال اخلاق کے جملے ہیں ایک سرکار دینی آواز میں گفتگو فرماتے تھے دینی آواز سمجھتی ہیں آہستری سے آرام سے پیار سے محبت سے سرکار جب بھی گفتگو فرماتے تھے دینی آواز میں میترم دیکھئے گا آنے والے میں معنی آنے گینامی پشاندیب کرتی ہیں سمبر کے رسیف لارے ہیں تو مولا کر جیشہ نے چلے ایک دفعہ ضرور پڑھ دیجئے افان بھئی متوجہ دو اخلاق محمد پہ بات کرتے ہوئے دو باتیں ہوں کی پہلی بات بھی جب بھی گفتگو فرماتے تھے ہی مانے جانا تھا آرام سے دوسرا انداز گفتگو محمد تھا یہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو بسم فرماتے بیند کرتے ہیں اتنی بھی گفتگویں سرکار کی گوئے ہیں ہمیشہ تشریف فرماتے ہیں صحابہ بھی یہی ارز کرتے ہیں سرکار آپ کھڑینا ہوئی یہ تشریف فرماتے ہوئی ہم آپ کو اسی طرح ہی سنیں گے سرکار بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں وہے بات پتہ نہیں کیا چھو ماتا دھیمی عباس دن پیچھے چلی گئی کھڑا بھی ہونا بڑا مرحبیم کو اچھا وہ جگہ کا جو انتخاب ہے اور ایسی جگہ کا انتخاب اس کے فیشل کی اورفہانے بہت گفتگو کی ہے ایسی جگہ کا انتخاب جہاں گرمی ہے تپتی ریت ہے تپش والا سورج ہے چھاؤں کا نام نہیں ہے عجیب جھاڑیاں ہیں جو لگتی ہیں اوپر سے تازہ حج ہے حج کے موقع پر سر مڑوائے جاتا ہے تازہ حج ہے گرمی کی قفیت بڑی تپش والی ہے یہ سرکار سے ایسا مقام کی پسند کروا ہے بجابیت کہہ دینا سوکھی جگہ دیاں کرنا پل جاں دیاں اوکھی جگہ دیاں کرنا یاد آئے لیا اس سے زیادہ آئے لیا بہت سکری مہمس ملک سوکھی جگہ دیاں کرنا کسی میں بیٹھ کے باتیں کریں وہ بندہ کوئی در بے گھولی کرتے کوئی در بے گھولی کرتے اللہ اللہ کم مز کم کم بہترین کام ہوا خدا کا دین علی مرتضاء کے نام ہوا سروں پہ شمس گرم رے دل میں بغض علی کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام بہترین کم میں ارس کروں کیا تھا تم سے کیا تھا تم نے نبی سے اہد کیا تھا تم نے نبی سے اہد جو مہدہ میں کیا تھا تم نے نبی سے اہد جو مہدہ میں اسے تمہارے سغیر و قبیر بھول گئے اسے تمہارے سغیر و قبیر بھول گئے اس پارے کا قرآن یاد رہا چار حرکوں کا قدیر بھول گئے بہترین آنگوی آبا مامرہ میں دیئے تھا اچھا سرکار سے جو آغاز پسند پر پھائے بڑی سا آغاز بھی بڑا خوش ہو رہا سرکار فرماتے ہیں تم ساری اللہ کو گواہ بنا کر بتاؤ کیا میں تمہاری جان کر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں اب یہ کوئی جملہ عام جملہ نہیں تھا آج بھی میٹرک لیبل پہ ہمارے ملک میں یہ فرمان حدیث پڑھایا سنایا جڑتا ہے کیا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم عام ایمان کی منظر پہ نہیں پہنچ سکتا ایسے ہیں نا یہ بھی سرکار کا فرمان ودیر کی آجا یقین جائے جائے سرکار نے وہاں بھی تمہاری جانب میں میں زیادہ تصرف رکھتا ہوں لوگوں نے کہا کالو بلا کالو بلا برمئے اگر کالو بلا تو پھر 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 حیرانی کی بات ہے سرکار کے تصرف پہ تو کار لکھائے گی یہاں لبائے کہتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہوا مسئلہ کیا تھا معاملہ ملکیت کا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کوئی معاملہ ملکیت کا تھا احسان صاحب اس میں بڑی ملکیت معاملہ صرف ملکیت کا تھا قGuرنہ یاری کو سردار بنانا ہوتا کوئی مشکل تھا نہیں سردار تو بدلتے رہتے ہیں مالک نہیں بدلتے ہیں ja سلام مالک نے بدلتے ہیں معاملہ ملکیت کا تھا ایک بات اور ارسکر طبیعتیں بیدار ہیں اس دن کے حوالے سے بہت ساتھ صرف چند آپ کی خدمت میں ارسکر یہ بہت ضروری ہے مومنین میں یہ قدیر کے موقع پر میسیر دیلیور کر دی بہت ضروری ہے حکم ہے ملو ان سے جن سے تم نراض ملو ان سے یا جو تم سے نراض ہیں ملو ان سے گلے لگاؤ ان کو جو تم سے نراض ہیں یا جن سے تم نراض ہیں پہن کرو کہو علی والے نراض نہیں ہوتے غدی اکیب کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ ایک بندے کو کھانا کھلانا تمام نبیوں کو کھانا کھلانے کے برابر کیا غدیر کو تمام چھوپ ہے ایسان صاحب میں شروعشی پر بات کروں بات بہت طویل چلی جائے گی ایک بندے کو کھانا کھلانا صرف انبیاء نہیں صدقین شہدان کے برابر ایک بندہ اگر کسی نبی کے دور میں ہو اور نبی کو ریکوشٹ کرے آئے سرکار اللہ کے نبی آج میرے گھر کھانا کھائیے ایک نبی کو کھلا سکتا ہے غدیر میں کیا کمال چھوپا ہے غدیر والد نبی کو نہیں کسی مومن کو کھلا ایک مومن کو کھلا ہو ایک مومن اتنا سوا اب آگے سرکار دیکھنا ملتا رہا ہے ہستے بھی رہو نہ بھی حسن ہے حسن ہے ہاں بابا یہ ماسونی برمان ہے مسکرہت کا دل ہے جتنا خوش ہو سکتے ہو اچھا وہ ایک دگا بیٹھے تھے تو ایک ساپ مٹھائی بانٹ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کس بات پر بانٹ رہے ہیں انہوں نے کہا جی بس آب کھائیں انہوں نے کہا مٹھائی خوشی کے لئے بانٹی جاتی ہے انہوں نے کہا جی بس آب کھائیں انہوں نے کہا کیا کام ہو چکا ہے جس میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں کہتے ہیں ضروری ہے جو کام ہو جائے اس میں مٹھائی بانٹی جائے گا اور میں کہا جی وہ کیسے ہونے نہیں کہا ہو سکتا ہے اس مٹھائی سے اور کام بھی ہو جائے اب اگر میری بات یہ پہنچ گئے یہ تو میں آنس کر رہا ہوں مسکراؤ 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 جتنا مسکراؤ سکتے ہو مسکراؤ ہو سکتا ہے ایمان بارگاہ میں تمہاری مسکراؤت کو اللہ قبول کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جائے سبحان اللہ ایک دوسرے کو محبت سے بزم مہترم درم حکم ہے توفے پیش کر توفے دو آج اتنے بندے بیٹھ سے ہوں بیفل سننے کتنے بندوں نے محبنوں کو ایک دوسرے کو گفت دیا دینا چاہے چاہے کچھ بھی ہوں نہیں یہاں تک فرمانے کسی کو ایک سکتہ بھی ہمارے نام کا توفہ دو اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں بدلہ کتنا میں اگلی بات سنننے صرف یہاں تاگلی خیرل صاحب دیکھنا لیکھ میں جلد جلدی چاہ رہا ہوں میں اپنے پورے وقت میں پورا کتاب بھی کر جاؤں آگے بھی مجھے پہنچنا ہے کہاں بھی میں اپنا آپ کی خطب پر جلیورٹ کر جاؤں حکم احسان صاحب ایک مومن دوسرے مومن سے دائیں ہاتھ بلائیں دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ جیسے سلام کیا جاتا ہے نا ویسے بلائیں اچھا ایک اور گزارش کرتا جاؤں شاید یاد ہو میں کمالیہ کے خطاب میں میں نے گزارش کی تھی مومن اور محبے بڑا فرق ہے یاد ہے نا یاد ہے نا چند بندوں نے سر گلایا چند بندوں نے دور پوری نہ بولا کرو یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں یہ زندگی کی راہ استوار کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک بہتری ایک راستے کے طور پر ہوتے ہیں میں نے یاد ہوگا نئی یاد تو میں بتاتا دوں محب وہ ہوتا ہے ماسون فرماتے ہیں جو ہمیں چاہتا ہو شیعہ مومن وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتا ہوں شیعہ وہ ہوتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں فرق ہے نا ہم ان کو چاہتے ہیں وہ ہمیں چاہتے ہیں وہ جن کو چاہتے ہیں وہی تو مومن ہیں وہی تو شیعہ ہیں حکم ہے یہاں لنس ہی نہیں ہے حالانکہ بڑی تفصیل میں نے پڑھنی ہے یہاں لکھا ہے محبوں کو چاہیے محبوں سے یہ کریں چاہنے والوں کو چاہیے چاہنے والوں سے ایسا کریں مگر یہ گدیر کا جتنا بھی چپٹر جس نے بھی لکھا ہے معصول کا فرمان وہاں یہی لکھا ہے مومن کو چاہیے مومن 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 کو چاہیے مومن مومن کو چاہیے مومن گدیر واحد کمال ہے جس کے نصیر میں آ جائے وہ محب کیوں نہ ہو جشن منائے وہ بھی مومن ہو جاتا ہے میں نے بہت بڑا نفتہ دی ہے جس تک مہند گیا اور بسم اللہ میں ہر مانے یا حکم ہے دایا ہاتھ اگلی مومن کے دایا ہاتھ میں ہاتھ میں دے کے کہے میں تیرا بھائی اللہ کے لیے میں تیرا مخلص اللہ کے لیے توجہ کی بڑا کمال ہوں لنگ بھی بات کرتے کرتے آکے کہے میں اُن سے اہل کرتا ہوں اللہ کے لیے تین غدیر کا ہے کام اللہ کے لیے ہو رہے ہیں اہد کیا کرتا ہوں ہی اہد میں کمال چھوکا ہے اہد کرتا ہوں اے جن صاحب اللہ کے لیے کواہ بناتا ہوں اللہ کو اللہ کے رسولوں کو اللہ کے نبیوں کو اللہ کی کتابوں کو اللہ کے فرشتوں کو کواہ بناتا ہوں اکر میں بحشت کے کابل ہو جاؤں اکر میں دیکھیں عام خیال میرے ہی ہی کافتت ہے اکر میں بحشت کی تابل بن جاؤں jaun میں اہد کرتا ہوں اللہ کے رسولوں سے اللہ کے مریفتوں سے اللہ کی کتابوں سے اندہ کے نبیوں سے اہد کرتا ہوں آئمہ سے اکر میں بحشت کے تابل ہو جاؤں مجھے حکم ہو تو بحشت ياعب میں نہیں جاؤں گا قدیر کے دن کی جو سب میں نہیں جاؤں گا کیوں اس لیے میں اس کو کہوں گا پہلے یہ جو میرا بھائی ہے یہ جائے گا کوئی چھوٹا مامل ہے اللہ اکبر ہم اہد کر رہے ہیں اللہ ایسا اہد یہ بھی ہے تو گواہ بھی رہنا جب تک اگر میں ہو گیا اس قابل کے میٹرست میں بھیج دیا جاؤں گا نہیں جاؤں گا میں اس وقت تک جب تک میں نے جس سے ہاتھ ملایا ہے علی کی خطر ہے جب تک وہ نہ جائے ایک چھوٹی سی بات پس کرتے ہیں بہت چھوٹی سی ایفان کے نکتے ہیں دوریوں میں سبیٹھتے جائیں چھوٹی سی بات یہ نہیں فرمایا کسی نیک مومن سے کوئی مومن ہاتھ میں نہیں فرمایا فرمایا ایک مومن دوسرے مومن سے آگے اس کے پہاڑ جتنے گناہ کیوں نہیں اب ایک مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس کے لیے جنت کی رسید لکھوا سکتا ہے ایک مومن ایک مومن کو جنت لے جا سکتا ہے تو پھر امیر المومنین ان سے بھی جنت ماملی ہے بلکہ یہاں تک ایک مومن اللہ سے لکھشت کر کے ستر بندوں کو جنت لے جا سکتا ہے علی اولاد علی کا واسطہ دیکھے ستر بندوں کی مغفرت کروا سکتا ہے ایک مومن کا مقام یہ ہو جو کام مومن کر سکتا ہے وہ امیر المومنین سے کروا جاتا ہے اگر میں ہو جاؤ اس کا بندے کہ مجھے بحشت میں بھیجا جائے میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہیں جا گیا اب جس کو بحشت کا فروانہ مل جائے میں اس کو اور آسان کرتا ہوں اگر میں ہو جاؤں گا 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 ایسے ہی دشن میں آنکھ نہیں لگنی چاہیے این جائے گا جاؤں گا پھر ساڑے سروych ایک پل سیرت اِų قولے پیغمبر کھولے رہے حسن ایک شیر سنا کے چلا گیا کوئی بات نہیں کام پڑ گیا ایک پل ایک پل سیرتِ قولِ پیمبر بھولے نہیں ایک پل سیرتِ قولِ پیمبر بھولے نہیں یاد ہے نادِ علی مشکل کا حل بھولے نہیں ایک پل سیرتِ قولِ پیمبر بھولے نہیں یاد ہے مشکل کا حل نادِ علی مشکل کا حل بھولے نہیں حافظہ دیکھو ہمارا ہم غدیر خم کے بعد آج تک حیالا خیرے لمل بھولے محصوم کی بارگاہ میں بات چل پڑی گتیر کی سرگاہ سرمانے لگے اگر لوگوں کو غدیر کی حقیقت کان نازہ ہو جائے بیٹا ہشتے رہو اگر لوگوں کو غدیر کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے امام فرمارے ہیں اگر ہو جائے پھر اس بندے کے ہاتھ کا مصافحہ کرنے کے لیے دن میں فرشتے دس مرتبہ اس کے پاس آئیں یقین جائے نہ پڑھا ہوتا میں ممبر میں نہ بات کرتا میں بغیر ایمی دلیل کے میں جب تک پڑھو نہ بات نہیں کرتا دس مرتبہ فرشتے اس کا ہاتھ کا مصافحہ کرنے کے لیے آئیں اگر بندے کو غدیر کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے مولا غدیر کی حقیقت کیا ہے پھرہ بس اتنا ہی سمجھ لیں جس نے غدیر کی حقیقت کو مان لیا اس کا مقام اس مثال جیسا ہے جن فرشتوں نے آدم کو سجزہ کیا وہ اقراری ہیں جنہوں نے نئی مانی ولایت وہ شیطان کی مانے دلکاری ہیں سرکار بیٹھے ہیں مدوبہ دیں یہ آئی بات شاید غدیر کے بات کے بات مجمع ہے اچھا تھا سا ایک اجدہا ہے سامسا بات مجمع کو جو ہی اجدہا نے چیرا بندے ڈر گئے یہ بات ہے میرا فیال میں جن کو یہ پتہ تھا یہ وہی شہدادہ ہے جس نے جولی میں اجدہا کو چیرا پھر نہ ڈرتے مخلوقہ اجدہا دے کے سام دے کے میں بڑوں بڑوں گی معاملات اس پر بوجاتے ہیں ڈر گئے سرکار نے اشارہ فرمائے ایزی ہوئی اجدہا مجمع کو چیتا ہوا یادی کے قریبے گفتگو شروع ہو گئے سرکار سے باتیں شروع ہو گئے اب ان کی جان میں جان آئی کہ چلو ہماری جان لینے نہیں آئی گفتگو شروع ہو گئی جم لوگی قدردانی کا شکریہ گفتگو شروع ہوئی باتیں شروع ہوئی جب بات ہو گئی یہ پیچھے جا کے بجمع کے پیچھے جا کے بیٹھے ہیں بیٹی ساں بندے قریب ہیں بندے بیٹھے تھے یا علی یہ کیا کہہ جاتا ہے اتنا پتا تھا علی ہر مخلوق کی زبان سمجھتے ہیں اتنا اندار یا علی یہ کیا کہتے ہیں فرمایا یہ کہہ رہا تھا میں قومیں جن سے ہوں میں ایک قوم کا سردار چنا گیا سردار تھا اس قوم کا میرا باب وہ دنیا سے گیا لوگوں نے مجھے سرداری کیلئے چنا انہوں نے تو مجھے چن لیا لیکن میں نے اپنے چناوں کو ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ بندوں نے چنا تھا مالک نے نہیں چنا مالک نے نہیں چنا مالک نے نہیں چنا مالک نے نہیں چنا میں اس لیے ہی آئی آپ کے پاس کہہ رہا ہوں یعنی میں اس لیے آپ کے پاس آئے ہوں اگر آپ مالک مجھے کائنات کے مالک ہو کر مجھے اپنی قوم کا ایک سردار بنانا چاہیں تو میں سردار کہلواؤں گا ورنہ سرداری کو پھیک دوں گا اگر آپ پسند فرمائے یہ تو چیخ ہے اگر آپ چیخ دیں گا یہ ہے سہبانِ مطی کا کردار سہبانِ اطاعت کا کردار یہ نہیں ہے اچھا یہ آئی بادشاہ ایک سوڑا 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 کیا اور اور دو جہول ہے دعا کیا اور میں پھر آپ سے اجازہ چاہوں گا بس کافی ہو گیا سرکار آتا تشریف فرما یہ آئی بادشاہ ایک بھیڑیا آیا ساتھ حسنہ ساتھ آیا دونوں شہدار ساتھ ہیں بھیڑیا آیا بندے ساتھ میں کھڑے ہیں پتہ چلے دنیوں کو ولایت کی قدروں کی مط کیا ہے بھیڑیا آیا گفتگو کرنے آیا سہبانِ کتاب نے نکاب یا علی نے اسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا پاننے والے اس بھیڑیے کو قوتِ دویائی اتاکا بولنے کی طاقت اتاکا بھیڑیا فصیل عربی زبان میں بولنے لگا ہے کہاں سے آ رہے ہو فلا ملک سے کہاں جانا ہے فلا ملک یہاں کیوائے ہو آپ سے ملنے اسنہ ساتھ حسنہ ساتھ آپ سے ملنے کیا کام ہے یا ہی میں دوسری مرتبہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا آپ کی ثقاوت کو سلام ہے یا آپ کے سوچنے کو سلام ہے مجھے نہیں بتا کس چیز کو سلام پیش کروں جی بشم اللہ میں دوسری جانتے آپ نے بہت فرمایا نہیں دوسری مرتبہ سرکار کو جانتے تھے ماملے کی حقیقت کیا ہے ماملہ کیا ہے سرکار فرماتے پہلی دفعہ کہاں انہیں بیعت کی بسم اللہ پہلی دفعہ کہاں بیعت کی یا علی اٹھارہ سے لحج کو جب آپ کے پاک بھائی نے آپ اللہ کے پاک حبیب نے آپ کی ولایت کے بیعت احتمال کیا تھا یا علی ہمیں بھی حکم ہوا تھا فلاواتی میں کائنات کے تمام جاندر چٹھے ہو جاؤ ادھر محمد علی کی بلائت کا اہد دے رہا تھا ہم سے جبرائی نے لیا تھا ہم سے جبرائی نے اہد لیا تھا سارے جانور کٹھے تھے جی مولا سب کٹھے تھے جبرائی ایک اوچے تخت پر کھڑے ہو کر آپ کی ولایت اہد لیا رہتے ہیں سفان اللہ جی بس میں لگ ہوئی درود بھوڑو شہد آم 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 یہ پھر اپنی زبانوں کو مطلب رکھا آم آم دو چرباتی جشن کا ماحول ہے دو چرباتی آم 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 جی بسم آم 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 جب جب اعلان پسند فرما دیا اس وقت رسول نے حسنین کی طرف دیکھا جملہ گھور کے لئے حسنین کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں میرے بیٹے آؤ مولا کی بیانت کا اللہ اللہ میرے بیٹھے حسنین آو مولا کی بیانت کا اچھا کمال یہ ہے امینی صاحب نے دس زندے لکھی ہیں غدیب پر کمال تحقیق ہے لیکن ایک تحسین ہے ان کی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں کمال یہ ہے ایسا مجمع یہ ہوا تائنات میں گواہی دینے کبھی کٹھا نہیں گواہی دینے کے لیے اتنا بڑا بجمع کبھی کٹھا نہیں ہوا اور کہتے ہیں کمال یہ ہے کمال یہ ہے سب نے بخن بخن بھی کہا علی کو مبارک باتیں بھی دیں بس وط فر کتنا تھا کچھ نے ہلک سے اوپر سے دیں اور کچھ نے ہلک سے دیچے سے اور کہا ہلک سے دیچے دینے والے مبارک بات وہ چاند تھے ان میں کہتے ہیں جناب سلمان تھے جناب سلمان خوشبوے ولایت ہے ہے جی خوشبوے ولایت ہے ایک ایک بندے کے پاس سلمان جا کے کہتے ہیں ایک ایک بندے کے پاس ولایت کتنی حسین ہے ہائے 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 ایسی طرح کا کام آپ کے ہمارے یاسے نے بھی کیا ولایت اللہ نے ولایت کے بعد مطاہر لیا گنڈا اٹھایا دیکھا ملنگ موگے بازک گنڈا ہوتا ہے ملنگ دعایت کا سنبت لے پر نکلتے ہیں ورنہ مطاہر کے بڑے ملک کمالات پڑھ اسائے موسیٰ کی شکل آج کل فقیر بھی تو ناپید ہو گیا ملنگ بھی تو ناپید ہو گیا ہو بندہ علی کا ملنگ مانگیں دنیا سے بندہ علی کا ملنگ سوال کریں دنیا سے ملنگی میں دبا آتا ہے جناب بھائی مارے یاسے مسادید میں چلے جاتے تھے واقعہ ایک ایک کنکندہ ہلا کے کہتے تھے دلانِ ولایت یاد ہے ردید کا اعلان یاد ہے سفیند روشنی کا اعلان یاد ہے کئی بندے کہتے تھے ہاں یاد ہے بندے تو ایک لاکھ تیس سو دار کوئی تھوڑا مدیبت ہو نہیں تھا کچھ کہتے تھے ہاں یاد ہے کچھ کہتے تھے اے ہوں کرتے تھے سرکان مطاہر نکالتے ہیں کوئی تھے ہیں موساد شریف کہتے تھے ہم ہمیں گوبر کر کے اے ہاں ہوں کی نا میں نے کہاں آئیسے دنیا اصدقو ہے باستوار صاحب نانا چاہیے آن دن ایسا ہے بھئی کمال ہے دن کی حققت کا آپ لوگوں کو امیتا یقین کیجئے ادراک نہیں ہے خدا کی قسم میں جو پڑ بیٹھا ہوں کاش آپ کو اس دن کی حققت کا ادراک ہو جائے نا تو آپ اپنے گھر کے باہر ہر گھر میں لائٹنگ ہو دھر کے باہر چھوٹا سا ایک لنگر کا انتظام ہو ہر بندے کو کہو سبیل کر سکتے ہو سبیل دودھ کا شربت کھانا کھانا جو کر سکتے ہو اگر حقیقت کا انتازہ ہو جائے دنیا کو کہیں آجاؤ کھاؤ آجاؤ کھاؤ آجاؤ پیو پوچھی نہیں کیا پھر کہو گے غدیری لنگر غدیری لنگر غدیری لنگر غدیری لنگر مہربانی یا غدیری لنگر اور کچھ نہیں جو آپ نے پڑوں سے کچھیں گے ضرور یہ عدیر کیا ہوتی ہے سرکار ہمارے گا سر یہ آپ کیلئے لنگر کی کھانا مسکرہ مسکرہ کے کھانا ہس ہس کے کھانا سرکار میں نے ایک پیغام دینے میں نے ایک پیغام میں ضروری سمجھتا ہوں ابھی بھی دو جگہ پڑھتے ہیں وہاں بھی میں نے یہ میسیج دیا جو ہمیں دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک چوٹی زبان سن لو ابو موسیٰ شریف نماز مکمل ہوئی ابو موسیٰ رشید جب کہا ہے آہ 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 یاد ہے نہیں ہے اس وقت خنابے ہمارے یاسر نے دنڈا نکالا دنڈا نکال بھی کہتے ہیں سفید روشنی کے دن میں سفید روشنی کا اعلان بھول گیا بابا جی تجھے کپڑے کھٹ تو یاد ہے روٹی یاد ہے علی کی ولایت بھول گیا ایسے دنڈا اٹھایا یا آہ ہی آگئے اس آنسان پر ساری تقریر ایک طرف یہ جملہ زیادہ جائے بڑا قیمتی جملہ ہے اپنے لہو دن پہ لکھنی جئے گا پوری تقریر ایک طرف خدا کی قسم کمان چھپا ہے اس پہ یا آہ ہی آگئے کیا کرے ہمارے یا آسیر بولا سفید روشنی کا اعلانی سے بھول گیا سب کچھ اسے یاد ہے قدیل بھول گئی مالا بلواتے ہیں امار مت مار امار مت مار اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چاند سکے مہربانی ہے باشی بھی مہربانی ہے اس نے دین لیا ہی اتنا ہے دین اتنا ہی لیا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکتا ہے اس نے دین حقیقی تو لیا ہی چھوڑ دے دراصل مجھے آپ کو یا ہی پیغام دینا چاہتے تھے میری بلایت لڑے کے زور پر منوانے کی ضرورت نہیں 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 ہسکا ممبروں پہ کھڑے ہو کر جو میری بلایت نہیں مانتا ان کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ان کے پاس دین ہی اتنا ہے اور میں یہ بھی بیان کرنا جاؤں کمالیہ کے اس ممبر سے جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچے ابھی تک پیغام دے رہا ہوں ہر جگہ اس لئے میں ابھی مناظر یہاں باتوں پہ نہیں آ رہا ہوں لیکن ایک بات ضرور کرتا ہوں صاحب آپ ہر بندے کو جانتے ہیں جس پڑھنے والے کو بری بات حضم نہ ہو لاہور لے آئیے خدا کی قسم مرتضا کی قسم اس چشن کی قسم بلایت کی خوشبو کی قسم بارے سے غدیر کی موجودگی کی قسم امام برگاہ میں آل محمد کی پاک تشریف آوری کی قسم جو یہ سمجھتے ہیں ابھی لایت صرف تشد میں علیہ وآلی اللہ ہے اس کی بھول ہے اس کی بھول ہے جو یہ سمجھتے ہیں صرف تشد میں علیہ وآلی اللہ ہے یہاں معصوم فرمائے ہیں ایک دوسرے کا دائیں ہاتھ پکڑو ان کو کہو میں آگے بھی نہیں آؤں گا جب تک تو نہیں آئی ایدھر معاملہ ہم نے کہیں کا کہیں کر دیا ہے حکم ہے آج تو خیدو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ولایت نہیں تو یہ بس کچھ پیجیوں بھی نہیں تھی او بابا یہ ہمارے کام نہیں ہم میں سے کسی کو امام نے محتصب نہیں بنایا ہے ہم میں سے پہ محتصب ہے جس کی ڈیوٹی لگی ابھی تم محتصب ہے نہیں کسی کو مولا نے محتصب نہیں بنایا کوشش کرو محتصب نہ بنو جو تمہاری ڈیوٹی ہے تم وہ کرو اگر تمہارے پاس اتنا کمال ہے پھر سلمان کی خوشبو پھیلا کے دکھو پھیلا کے دکھو میں نے آج بھی یہ خطاب میں کہا ابھی تک دوسرے مسالک کے لوگ ہمارے ساتھ دستک ملے باندھے کیوں ہمارے اندر خوشبو نہیں ہمیں دیکھ کے کسی نے یہ نہیں کہا علی والے ایسے ہوتے ہیں یہ میار تھا ہمارا ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا اگر دیکھ کے کہتا علی والے ایسے ہوتے ہیں تو ان کا مولا کیسا ہوتے ہیں آپ ہی بتاتے ہیں وہ کون ہیں ہمارا بزاج ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے کی دستے گریبان ہو ایک دوسرے کو پرداشت نہ کرے ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھے پھر ہم باتیں کریں ولایت کی سوری دوسرے نہیں پیغام ہے میرا چھوڑ دو زبردستی ولایت نہ دو علی کو کہو اگر آپ کسی کے خیر کا ہو علی جتنا میرے اندر اترا ہے اس کے اندر بھی اتنا ہوتا ہے خدا رہا چھوڑو لڑائیاں چھگڑے یہ تمہیں زیبنی دیتے عید ہو کے متحد ہو کے مومن بن کے امام کا انقضاء زیبنی دیتے یہ نہ تو یہ اس کا امام بھر گا یہ اس کا نام بھر گا یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ کوئن نائس ایک جملہ دینے لگا چار مصروں میں کمالیا ہے امید ہے قدردانی کرے گا بس یہ چار مصروں میں جملہ اور پھر دعا اور پھر آپ سے اجازہ یہ میری امام نے مجھے قدیلی صدقہ دیا ہے یہ احسان سا راپ کا ہے مطلب دیکھنے گا شہر دل کو کبھی اوفا نہیں ہونے دیں شہر دل کو کبھی اوفا نہیں ہونے دیں گے میری باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں آج کل مجمہ کو وہ پسندے جو مٹھی گولیاں دیں نہیں امام دیکھ رہے ہیں امام کی پیشی بڑی سخت ہے مجھے ممبر کی عزمت کی قسم میں نے نہ پڑھا ہوتا میں نہ کہتا امام کی پیشی اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے کوئی چھڑوانا بھی چاہے گا چھڑوانا نہیں سکتا یقین جانی نہ پڑھا ہوتا میں نارض کرتا کتنی سخت ہے شہر دل کو اوفا نہیں ہونے دیں گے ایبن سیدہ تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے اب مقصر اور مصہری کو اٹھا لیں یارابو یہ کبھی تین چھو میرا پورا نہیں بس آئیے دعا کٹائیں دعا کٹائیں غدید عید اکبر اگر میں غدید کی جو نام بھی کہیں غدید کو اس پہ کفتگف کروں تو عسان صاحب بہت طویعی ہے اہت طویعی ہے صرف اتنا کہہ لوں عید اکبر جس محمد نے روزی رکھوانے کے بعد عمد کو عید الفطرت آ کی اسی محمد نے عمد کو تسزل حج کو عید والعزہ عطا داتا اسی یہ ہم نے بنا لیا چھوٹی عید بڑی چھوٹی عید بڑی ممبر قزمت کے قسم عید والعزہ ہو یا عید فطر ہو دونوں چھوٹی ہیں محمد نے کہا بڑی عید و دید حضر 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 عید اکبر عید اکبر عید اکبر بڑی عید بڑی عید اجا یہ بتاؤ عید میں بچے کیا کرتے ہیں بڑوں سے کیا لیتے ہیں عیدی لیتے ہیں عیدی لیتے ہیں اور دعا اور عیدی کٹھے نام لیتے ہیں بابا مقصد بیغام پہنچاتے ہیں بارہ پورا کرنا نہیں ہے نہیں آدمی بھی بجانس پکی کرانی ہے ورنہ بلائے تو ہی تو ہی ہے خدا کیا ساتھ بہت چھوٹی دنیا ہے بہت چھوٹی زندگی ہے بچانس کالیس ساتھ سنتر ساتھ وہ اتنی بڑی لائف آئی ہے بڑے 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 آئے کہاں گئے توجہ ہے بہت چھوٹی دنیا ہے یہی کہتا کہ رہا ہوں جس طرح دس اٹھارہ زلحج کا حکم ہے ایک دوسرے کو ماف کر دو جب مر جاتا ہے کوئی مید پڑی ہوتی ہے وارث کھڑاؤں سے اعلان کرتا ہے جناب جتنے موجود ہو اس کی غلطی ماف کرتا سب کہتے ہیں ماف کر دیا غدیر یہی کہتے ہیں مرنے کے بعد ماف کیا تو کیا کیا مشکل بھی بات کر گیا مہربانی آئے بہت چکی ہے سلام ہو آپ کے ہاتھ اٹھانے پہ کر دیا مرنے کے بعد ماف کیا غدیر کہتی ہیں موت کے بعد تو ہر بھی ماف کر دیتا ہے اور وہ مافی وہ مافی نہیں ہے جو زندگی میں مل جایا غدیر یہی کہتی ہے ایک مومن دوسری مومن کے گھر جائے غلطی تیری تھی یا غلطی میری تھی مافی مانگنے میں آیا ہوں کیونکہ آج میرے مولا کا دن ہے بس 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 آو ایدی لے آپ کے ذہن میں فوراں بات آئی ہوگی سو روپیہ دو سو روپیہ پانچ سو روپیہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار خدا کی قسم یہ ایدی نہیں جو اید کے دینی ختم ہو جائے بہت مہمانی ہیں یہ ایدی ایدی نہیں دس ایدار بھی مل جائے لاکھ بھی مل جائے دس لاکھ بھی مل جائے ختم نہیں ہو جاتے ہیں یہ کونسی یہ کونسی ہے اید چھوٹی نہیں اید اکبر ہے اگر ایدی اکبر ہے تو ایدی بھی اکبر ہو ایدی بھی اکبر ہو جی بس ایدی لے لو ہم مانگے تو کس سے پہلے ہندہ سے اکبر ہے پر مردگار تیرے گھر کا خانہ ذات تیرے حبیب کے ذریعے اعلیٰ ولایت کے مقام پر منتخب ہوا ہے ہم اللہ تجھ سے بھی لیں گے تری حبیب سے بھی لیں گے ہم ہی دی لیں گے مجھے ایسا بنا کھڑا ہو گیا آواز ایک ہے چاہیے مجھے ایسا بنا کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا جی دس لاکھ چاہیے بیس لاکھ چاہیے آواز آئی بڑی بات ہے بڑی اید میں تو بہت بڑا مانگتے کچھ بہت چھوٹا مانگ لیا ولایت میری علی کی اتنی سستی نہیں جو کاغذوں میں بک جائے کمال یاد کمال کمالیہ کیا بات ہے کمالیہ کیا بات ہے سلام ہے کمالیہ بہت چکے لیا ولایت میری علی کی اتنی سستی نہیں جو کاغذوں میں بک جائے جو کاغذوں میں بک جائے اچھا اروردگار اس ولایت کے سجھ کے ایک سجھ سجھ دیکھتے ہم جنت جائے جائے کہا تم بھی وہی چیز لینا چاہتے ہو جو میں اپنے پیاروں کی محبت میں سرشان لوگوں کو مچھر کے پن کے برادر کیوں نہ ہوں دے دوں گا ولایت میں تم بھی وہی لینا چاہتے ہو نہیں راست کھا بٹی صاحب وہ چیز لینا چاہتے ہو جو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسے بڑی بات کی سمدار میں عربانی کمائے گا میں شکریہ کمائے گا وہ چیز لینا چاہتے ہو بیٹا ہستے رہے ہستے رہے یہی دی یاد رکھئے گا بڑے بھول دیں آپ نے یاد کرانے اب بڑے بھول جائیں گے نا پھر کوئی آئے گا اس کو کہیں گے یاد میرے لئے دعا مکھی زاکر صاحب پیر صاحب مردی صاحب شاہد صاحب میرے وستہ دعا مکھی انہوں یاد دوانی ایک سیئر نایا سی تو وہ بھی دعا در طریقہ دس کے گیا سی جنت ہے نہیں ایک ہی دعا ہے ودیر کلکل اور وردگار فَاَسْلِ اللَّهُ الَّذِيَ اَقْرَبَ قَامَكَا وَاقْرِ مِنْ بِقَائِنْ گِرْزَتْنِسَ طالبہ سارے کا ماں امام منصور میرا اللہ میری اللہ کا حبیب ہماری خالی جھوڑیا ہے ایک ہی دی چاہ جائے بس صرف مہدی کے لسکر میں جگہ جائے اللہ ممن اللہ